ڈرامی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ شردینہ کے ماں باپ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مصطفیٰ شردینہ پر چوری کا عظام لگایا گیا ہے اور ان دونوں نے گھر چھوڑ دیا ہے اس کی امی کہتی ہے کہ ہماری لادو سے پلی بیٹی کے ساتھ ان لوگوں نے اتنا برا سلوک کیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی شردینہ کی بہن کہتی ہے کہ امی مصطفیٰ بھائی بہت اچھے ہیں یہ سب کچھ رباب اور عدیل کی وجہ سے ہوا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کس طرح سے وہ مجھے باتیں سنا رہی تھی مجھے بھی اور میرے شہر کو بھی تو وہ شردینہ کے ساتھ کیا حال کرتی ہوں گی شردینہ کے بابا کہتے ہیں کہ جب بڑے بیٹے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے شردینہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے این شادی کے ایک دن پہلے شادی کرنے سے انکار کر دینا اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے میری بیٹی کے لیے لیکن میری بیٹی نے ہماری عزت کو پچانے کے لیے اس کی چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کر لی تاکہ اسی دن ہی شادی ہو لوگ باتیں نہ کریں اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بیٹی کی زنگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے میں نے وہاں با شردینہ کی امی اپنے شوہر کو سمجھاتی ہیں کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اچھے دن ضرور رائیں گے ہماری بیٹی کو بھی سکھا سانس لینے کا موقع ملے گا لیکن اس کے بابا کافی زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ادھر عدیل اپنے ماں باپ کو لے کا جب رباب کے گھر جاتا ہے تو رباب گارڈ کے ذریعے انہیں دکھے دے کر وہاں سے نکلوا دے گی انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائے اس طرح کے میڈر کلاس لوگوں کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے آپ لوگوں کا یہی تو مسئلہ ہے جہاں پر تھوڑا بیسہ دیکھا اس کے پیچھے پڑ گئے وہاں پر عدیل کے بابا کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو اس طرح کا گٹیا اعظام ہم پر لگا رہے ہو ہم کسی کے پیسے کے بکے نہیں ہیں یہ تو عدیل ہے جو ہمیں یہاں پر لے کر آیا ہے اس نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ تم مان چکی ہو ورنہ ہم یہاں پر کیوں آتے رباب کہتی ہے آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا ہے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے نتاشا کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے فیوچر میں دونوں شادی بھی کر لیں یہ سنگا اس کے بعد دنگ رہ جائیں گے وہ کہیں گے کہ عدیل تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی حرکت کی ہے تم نے پہلے بھی شرجینہ کو چھوڑا تھا تم نے این شادی کے ایک دن پہلے اس رباب کے انتحاب کیا تھا تم نے ہم نے تمہیں قبول کر لیا اور معاف بھی کر دیا کہ تم اپنے زنگی میں خوش ہو تو پھر ہم کیوں دہل انتازی کریں اور اب جو حرکت تم نے کی ہے نا تم نے ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے تم ایک لڑکی کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو اس کے ماں باپ کو تو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور ادھر عدیل وہ رباب سے کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ماں باپ کے ساتھ رباب اسے کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ اچھا ہے میری انسلٹ کیا ہے تم نے میں نے تم سے کہا تھا جو مجھے چیٹ کرتا ہے اسے میں زندہ نہیں چھوڑتی اب تو تم دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے ادھر وہ اسے سب کچھ چھین لے گی اور اسے کہے گی کہ تمہارے پاس جو بڑی گاڑی ہے جو بنگلہ ہے اور جو تم آفیس کے بوس ہو وہ سب کچھ میری وجہ سے ہے ادھر کہتا ہے یہی تو چیز ہے تم ہمیشہ اپنے دولت کو اپنے حق کو جتاتی رہتی ہو اور یہ گنواتی رہتی ہو کہ میں تمہارے پیسے پا پل رہا ہوں تم ایک ٹاکسک لڑکی ہو تمہارے ساتھ گزارا کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ سنکا روباب کو تو کافی غصاتا ہے روباب نے جو چوری کا عظام مصطفیٰ پہ لگایا تھا آج اس کو موکے کھانی پڑے گی جب ادیل ہی اسے اتنا بڑا دوکہ دے گا اور دوسری جانب ادیل جب اسے سب کچھ چھین لیا جائے گا اور وہ بھی روڈو پر دکھے کھانے کے لئے تیار ہوگا ایک طرف ادیل بھی اپنے انجام تک پہنچے گا تو دوسری جانب روباب بھی